سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبھی لوگوں کو نحصہ المبارک سوال کیا گیا ہے کہ کیا محرم کے مہینے میں نکاح کرنا منا ہے یہ آپ لوگوں کو ایک مردہ بتا ہے نا کہ چار کتاب تو آسمانی ہے اور ایک کتاب عورتوں کی بنائی ہوئی ہے اس کا نام عورت ہے مولانا حقانی علیہ ورحمہ کہتے تھے کہ اس کا نام عورت ہے تو یہ مسئلہ جو مولوی لوگ نہیں بتا باتے وہ سب ہوا لکھے ہیں لیکن وہ کتاب آوالی بل نہیں ہیں یہ سب خورا پاتے ہیں ٹھیک ہے ایک سوال عظیب و غریب کیا گیا ہے کیا تبلیغی جماعت میں شامل ہونا ضروری ہے میں تو چاہ رہا تھا کہ اس کو آوائیڈ کریں لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ نہیں اس پر ہم بات کریں اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جماعت سے نکلا اس کو بھیڑیا کھا گیا وہ جس معنی میں جماعت ہے اس معنی میں تبلیغی جماعت جماعت نہیں ہے ابھی اگر ہم کسی تبلیغی جماعت کے بڑے سے پوچھیں کہ آپ کا بائلاج کیا ہے تو ہمارے پاس کوئی بائلاج ہے حقیقت کیا ہے اس نے تبلیغ کرنے کا ایک کام اپنے دن میں لے رکھا ہے وہ کوئی جماعت نہیں ہے جیسے لوگ مشہور کر دیئے مسلک دیوبن مسلک دیوبن کوئی چیز نہیں ہے مسلک تو حیل سنت والجماعت ہے مسلک دیوبن کوئی چیز نہیں لوگ کہنے لگے ایسے ہی وہ الجماعت نام کی جماعت نہیں ہیں جس کو نظب کہتے ہیں جس کا ایک دفتور ہوتا ہے جس کا ایک بائلاج ہوتا ہے اس نے ایک کام کرنے کی تھانی کہ لوگ اللہ کے دین کے طرح سے منحریف ہو رہے لہذا ہم یہ کام کریں گے اس لئے تین چیزوں میں سے کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے نمبر ایک بائلاج نہیں ہے نمبر دو امیر کے انتخاب کا طریقہ نہیں ہے نمبر تین سینٹرلائز خزانہ نہیں ہے لہذا وہ اگر اس معنی میں سوال کیا گیا ہے اگر یہ چیزیں ہو جائیں گی اور کسی کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ جماعت سچ ہے تو لازم ہے کہ اس میں داخل ہوگا اگر نہیں داخل ہوگا گلے گار ہو جائے گا بات ہیں جائے گا لہذا اثمانے میں وہ جماعت اپنے ہاتھ کو نہ کہتے ہیں اور نہ اثمانے میں وہ جماعت ہے پوچھا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن میں اراج کر گئے اور چپل اتار نہ لگے تو آواز آئیے کہ چپل پہن کر چلے آئیے اس لیے کہ آپ کی چپل اس مقام سے زیادہ ابدل ہے توٹل باطل ہے اب ہم بولیں گے تو آپ بولیں گے انہیں دیو بلدی ہیں یہ احمد رضا خازہ آپ نے لکھایا ہے کہ یہ سب سے باطل گوائے کر جس کی کوئی حقیقت تھی اور اسی جن میں سین کے سینوں واقعات پر انہوں نے لکھایا کہ توٹل باطل ہیں ایک سو وہ واقعات جو آپ سنتے رہتے ہیں کیونکہ مقررین کہتے ہیں کہ جن میں اراج پر اللہ کی رسول پہنچے وہاں جب پردہ اٹھا تو دیکھا ادھر بھی محمد ادھر بھی محمد احمد اللہ خان صاحب پہ پوچھا کہا اس روایت کی کیا ہوتی اس کا احمد اللہ خان صاحب مٹا کہ توٹل باطل ہے جھوٹ ہے سمجھے نہیں ایسی ہی ایک روایت اور بھی ہے بلعال اس کا کوئی کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے پوچھا کہ اگر ہم کیا بچانے کے لیے رشوت لیتے رشوت دیتے ہیں جا سے سرکاری کام کروانے کے لیے پیسہ دیتے ہیں جو کام دیتے ہیں رشوت سے نہیں ہوتا ہے تو کیا رشوت دینا ہوگا دیکھیں جو پہلا والا سوال یہ دو سوال بلکھتا ہے ایک آدمی رشوت دیتا ہے اس کا کام نہیں ہوتا ہے جو کام وہ کروا رہا ہے وہ اس کا حق ہے کہ کیا جائے اب ایک کسٹم بنا لیا ہے گورنمنٹ کے لوگوں نے کہ جب تک وہ پیسے نہیں آئیں گے تب تک فائل آپ کی موب نہیں کرے گی وہ کسی کا حق باغنے کے لیے رشوت نہیں دے رہا ہے زیادہ ایسی شکل میں دینے والے کے لیے گناہ نہیں ہے لینے والے کے لیے ہر حال میں گناہ ہے یہ جو پہلا سوال ہے کہ اگر ہم تحق بچانے کے لیے رشوت دیتے ہیں اگر ایسا وہ کرتا ہے اس کے بارے میں مجھے صحیح معلوم نہیں ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ زندہ گیرہی تم اس پر تحقیق کل کے اگلی بار بات کریں گے ابھی ہم کو اس کے بارے میں معلومات نہیں ہیں پوچھا کہ کیا انکم تیس ادا کرنا ضروری ہے اگر آپ نہیں ادا کریں گے تو دو دبردستی لے لگے اگر یہ سوال ہوتا کہ کیا انکم تیس شرعیل آپ سے صحیح ہے تو ہم بات کرتے کہ شرعیل حیث انکم تیس کی کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں اگر انہوں نے انکم تیس لگایا ہے تو انکم تیس کا ادا کرنا آپ نہیں بھی جا کرنا چاہیں گے تو آپ سے دبردستی لے لیں گے لیکن یہ بات غیر مسلم تیوہار کے موقع پر جس دیتے ہیں ہولی دیوالی ایسا جس لینا جائے دیکھنے یہ جس اگر سوکھا ہے تیس ہے تو ایسی شکل میں کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر یہ بالم ہو جائے کہ نیچے والا آدمی اوپر والے کو گفت کر رہا ہے مطلب آپ آفیسر رہیتے ہیں اور وہ نیچے کے لوگ لا کر کے مطلب آپ بہت سے کلرک لا کر کے ہولی دیوالی کے موقع پر آپ کو گفت کر رہا ہے ایسے موقع پر ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ وہ کہیں گفت رشوت کی شکل میں نارہا ہو اور کل آپ کو کام کرنا پڑے اگر یہ آپ محسوس کر لیں کہ اس کا کوئی کام فتح ہوگا اس بنیاد پر یہ ہم کو دے رہا ہے تو پھر قطعی لدہ جائے لئے تو نہ لینے کی بنیاد رشوت بنی ہندو کا جسر نہیں بنا اور اگر وہ چیز ایسی ہے کھلی ہوئی ہے اور آپ کو شک ہو رہا ہے کہ وہ اس پر شہانے کے بعد ہمارے پاپ آئی ہے تو اگر انکار دائریکٹ کر سکتے دائریکٹ انکار کر دیں اگر آپ سمجھتے کہ دائریکٹ انکار نہیں کر پائیں گے تو اس کا کھانا قطعی جائے نہیں ہے ایک سوال کیا جائے اگر ایک آدمی کو رفعہ دین کی صحیح حدیث مل گئی تو کیا وہ اپنے پچھلے عمل کو چھوڑ کر فوراً اس طرح عمل کرے گا کور سے سن لے سوال سیریعت سے ایک آدمی پڑھ رہا ہے بخاری پڑھ رہا ہے بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رفعہ دین کیا ٹھیک ہے سوال یہ ہے کہ جو تم اب تک نہیں کرتے تھے پہلے اس پر یہ تحقیق کر لو کہ ہم غلط ہیں جو آپ کر رہے ہیں ہم دکھل ادل نہیں کر رہے ہیں اس پر تحقیق کر لیں کہ ہم سو پرسن غلط ہیں اور دوسری تحقیق یہ ہو جائے کہ یہ سو پرسن صحیح ہے جس کا مطلب آپ اس ٹوپک کے ماشتر ہو گئے عالم ہو گئے اب لازم ہے کہ آپ صحیح پر عمل کریں لیکن مہد صحیح حدیث ملی اور آپ کو اپنے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے تو ایسی شکل میں آپ چھوڑنی تک پہلے اپنے بارے میں تحقیق کر لیں کہ ہم غلط ہیں بہت سکنیہ رہے جو کہنا کہہ رہا یہ اس قبل کیا گیا کہ تینے پر ہاتھ باننے کی حدیث جو بخاری میں اس کا نمبر بتا دیں اور کس باب میں سوال دو طریقے سے کیا جاتا ہے سوال دو طریقے سے کیا جاتا ہے جب ہم لوگ پڑھتے ہیں ایک کورس ہوتا ہے ہاوٹو طاپ وہ ہم نے کیا شہ ملے کا کورس ہوتا ہے تو بتاتا ہے کہ جب آپ گفتگو کریں گے کسی سے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک پہلے سے اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں اس اسٹیٹمنٹ پر اپنا سوال دکھتے ہیں اب یہ پہلے اسٹیٹمنٹ بنایا گیا کسی نے پر ہاتھ رکھنے کی حدیث بخاری میں موجود ہے زیادہ اب ہم کو کیا کرنا ہے وہ تلاش کرنا ہے کہ بخاری مہدیس کا ہے تو جو کورس نہیں کہے رہے تھے وہ اتنے بہت ماتھا ماتھی مارتے ہیں وہ بخاری کے حدیث تلاش کریں ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اسٹیٹمنٹ صحیح ہے یعنی کب ہم اس کے جواب کی فکر کرتے ہیں اطلاع کے لئے بخاری میں یہ حدیث موجود ہی نہیں ہے تو کہاں کہ ہم باب بتائیں گے اور حدیث نمبر کہاں سے بتائیں گے بیادہ یہ بخاری میں حدیث موجود نہیں ہے بخاری مسلم ترمیدی نسائی ابن ماجہ میں حدیث موجود نہیں ہے ابو دعوت میں حدیث موجود ہے وہ حدیث کے بارے میں ہے کہ حدیث دعیث ہے لیکن چونکہ کہ سوال بخاری کا ہے بگتہ ہم اس پر گفت ہوگا اور اور کچھ کچھ سے تو ہم بات کرتے ہیں لیکن جتر کی کتنی رکعت ہے اور حدیث میں کتنی ہے اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے دیکھیں ایک حدیث تو وطر کے بارے میں یہ ہے کہ وطر ایک رکعت ہے تین رکعت ہے پانچ رکعت ہے سات رکعت ہے بعد میں نو قدر دیکھ رہے ہیں کسی کون سے سنیے گا اس سوال کو یہ سیریس میٹر ہے کسی حدیث میں یہ نہیں لکھا ہے تین کے علاوہ کہ وطر پڑھی کہتی حضور نے پیشنگی میری بارے ایک اگر کبھی پڑھی حضور نے تو اس میں کب دعائے قلود پڑھا اور کونٹی صورت پڑھی اگر پانچ پڑھی تو کیسے پڑھی اس کا بھی دکھ رہی نہیں اگر سات پڑھی تو کیسے پڑھی اس کا بھی دکھ رہی نہیں تین کے بارے میں بخارقی روایت حضرت عاشہ فضیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجود ہے کہ اللہ کرسول نے نے فرمایا پوچھا گیا کہ آپ کے رمدان کی نماز کیسے ہوتی تھی انہوں نے کہا کہ میرے علمیں جو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکعات سے زیادہ کبھی نماز نہیں پڑھے پھر آپ نے برمایا کہ چار رکعات اور چار رکعات یعنی دو دو رکعات کا ذکر نہیں ہے جو ترابی ہم دو رکعات پڑھتے ہیں وہ دو رکعات کا ذکر نہیں اس میں کہ چار رکعات ہے اور یہ نہیں پوچھو کہ وہ کتنی حسین نماز ہوتی تھی یعنی اس میں لمبی قرآت کرتے تھے آپ سکون سے رکوع کرتے تھے سکون سے تجدہ کرتے تھے آپ نے برمایا وَحُسْنُهُنَّا وَطُولُهُنَّا مَتْقُشَوْ اس کے حُسْن کا اور مَتْقُشَوْ اس کی کتنی لمبی لمبی پڑھتے پھر آپ نے برمایا کہ اس کے بعد تین رکعات پھر پڑھتے تھے پھر دوسری روایت میں انہی حضرت عائشہ کی ہے کہ ایک رکعات تہلی رکعات میں سب بیس مذبک تلالہ پڑھتے تھے دوسری رکعات میں کوئی آئی الکاشرون پڑھتے تھے اور تیسے رکعات میں قول اللہ وحد پہتے تھے اس حدیث کے علاوہ کسی حدیث میں یہ لکھ رہی نہیں ہے کہ ایک پانچ تین کو چھوڑ رہا ہوں میں ایک پانچ سات یا نو اس کی ترقیب حضور کی کیا ہے ٹھیک ہے تو ایک حدیث جس میں تین کا لکھ رہا ہے بخاری کی روایت ہے اور تریا بھی لکھا ہوا ہے کہ اس میں پہلی میں یہ دوسرے میں یہ تیسری میں لہذا احناف نے اس حدیث کو ترجیح دے رکھا ہے مجھے یاد نہیں آرہا ہے علامہ ابن تینی ارحمت اللہ نے کہیں ذکر کیا ہے کہ ایک رکعات کوئی نماز ہی نہیں ہوگی ہے مجھے اس وقت یاد نہیں ہے حوالہ میں حوالہ دے تھا یہ جو چکر آیا ہے ایک کا یا پانچ کا یا سات کا یہ نو کا لب دے بکر آیا ہے تو سوال یہ وہ کیا چیزے تھے ہم اس کی تعلیل یہ کرتے ہیں احناف کہ حقیقت میں جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول نے تحجد کے بعد آٹھ رکعات پہلے کے بعد آپ نے تین رکعات پڑھی تو کتی ہو گئی گیارہ تو کبھی تحاجی اس کو تین کی روایت کرتا ہے کبھی چھے مانتا ہے اور اس کو پانچ کی روایت کرتا ہے اور کبھی چار مانتا ہے تو اس کو سات کے بجے نو کی روایت کر دیتا ہے اور کبھی جا دس رکعات تحجد مانتا ہے تو ایک رکعات ایک رکعات روایت کر دیتا ہے وہ یہ اس کی تعویل کی چاہتر لے کی ہے کہ بسیات کوئی طریقہ ہمارے پاس کہیں حدیث میں آتا نہیں ہے یا جا ایک رکعات اللہ کے رسول نے پڑھی تو دعا قلود کب پڑھی یا اس میں صورت سیرے فاتحہ کے پاس کون کی صورت پڑھی زیادہ اس بنیاد پر اس کے شخص کی تعویز کی جاتی ہے اور کیونکہ تین کے بارے میں ڈکلیر ہے اور اس میں سرات ہے زیادہ تین کو وہ ترکی دیتے ہیں یہ ایک بات ہو گئی پڑھنے کا طریقہ کیا ہے یہ دوسرا سوال ہے اس میں بھی صحیح روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دکات پڑھی اور درمیان نے سلام نہیں پھیرا یہ بھی حدیث میں دکھ رہے حضرت عطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ آپ نے تین دکات پڑھی اور یہ سمجھ جاؤ یہ مغرب ہے وہ سورٹ دوبنے کی باد والی ویتر ہے اور یہ عشاء کے باد کی ویتر ہے مطلب ویتر کے معنی ہوتا ہے اور پاک تو ادھر وہ ہے ادھر یہ ہے مغرب کی طرف مغرب کی طریقہ پہنڈے کا مطلب یہ ہے کہ مغرب کی دو رکعات کے بعد سلام نہیں پھیرا جاتا ہے اس میں بھی سلام نہیں پھیرا جاتا ہے اس بلیات پر ہن آپ کے یہ دلائل ہیں اور بچی اگر کوئی اس کے علاوہ دلیل لگتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے اس کو ہم کے ادراز نہیں کیونکہ سائل نے سوال اپنے بارے میں کہہ لہذا میں نے کوشش کی کس کا جواب نبتایا جائے کچھا جائے کہ بزرگوں کی قبروں کا تواف کرنا کیسا ہے یہ بتا دیں آپ کو کہ دو چیز بطور عبادت رب ذوالجلال کے لئے خاص ہے وہ کسی بندے کے لئے ممکن ہی نہیں ہے تو ہمارے یہاں تو ٹوٹل حرام کا فتوہ ہے آلہ حضرت نے بھی اپنے فتوے میں لکھ رکھتا ہے کسی بزرگ کی قبر کا تواف کرنا حرام ہے یہ الگ بات ہے انہیں کے ماننے والے کرتے ہیں کیوں نہیں رکھتے ہیں آج میں نے آپ کو مر کر لی وجہ بتائی تھی کہ ان کے لوگ ان باتوں کو اسٹیج سے بیان نہیں کرتے ہیں جب ہم اسٹیج سے بیان کرتے ہیں تو وہ کنفیوز کر دیتے ہیں پبلک کو پبلک کنفیوز ہو جاتی ہے کہ شاید یہ دیوبنگی بیر علی مسئلہ ہے یہ دیوبنگی بیر علی مسئلہ ہی نہیں بات سنگیارہی ہے یہ کچھ اگر مزار کا بوسہ لینا کہتا ہے جیسے تواف کرنا نہ جائے بسے عقیدت کے طور پر تقرب کے طور پر یعنی عبادت کے طور پر بوسہ لینا بھی حرام ہے اور عالی حضرت کا بھی یہی پتوہ ہے ایسے سب میں آگ میں نے عالی حضرت کو پکڑا اچھا کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ انجمن اسلام حبلی حبلی میں جتنے شرک کے اگڑے ہیں انہیں بند کر سکتی ہے ایسی صورت میں کیا یہ بھی گناہ کے مرتقب ہوں گے کہ انجمن اسلام جو لوگ بھی بند کر سکتے نہیں بند کر رہے ہیں سب گنے گار ہیں اس میں انجمن اسلام کی کیا خاص بات ہے انجمن اسلام کے ماتھے پر یا اس کے پیر پر ٹھکا تھپا نہیں لگایا گیا ہے تمشے اگر آپ کا کوئی آدمی شرک کر رہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس کو روک سکتا ہوں تو آپ کو بھی روکنا ہے اگر انجمن اسلام ایک جماعت ہے اور اس کا دستور ایک ہے آپ نے اس کا دستور کبھی پڑھا ہے اس کے دستور میں لکھا ہے کہ ہم شرک نہیں ترلے دیں گے اس نے لکھا ہی نہیں ہے اس کے بائلاج میں بات نہیں لکھوئی ہے لہذا وہ اپنے بائلاج تھی کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے ان کے دستور میں بھی شن چیزیں ہیں بکیہ ساری چیزیں ان کے پاس کوئی ہیں تو رہی شرک کی بات کوئی مسلمان جانتا ہے شرک ہو رہا ہے اور میں اس کو کنٹرول کر سکتا ہوں پاور سے کر سکتا ہوں پاور استعمال کر جبان سے ہے لیکن موٹی صاحب نے کہ جس کرنے والوں کو رکھو مط اور نہ کرنے والوں کو قہم مط یہ گائے بھی دوت دیتی ہے بیل بھی دیتا ایسا ہمارے پاس نہیں ہے نا ہمارے والے ساتھ اس کو بہت چیز گائے دوت دیتی ہے بیل بھی دیتا ہوگا یہ فتوہ وجہ کیا ہے حضرت کو خود نہیں معلوم ہے لکھا گیا ہے نکاح کہ دن ہی دلہن نا پاک ہو گئی تو کیا رات میں ہم بستری کرنا کیسا ہے یہ کہ سوہاگ رات میں اگر ہم بستری نہیں کہیں گے تو دلہن تمہاری نہیں رہے گی وہ یہ لکھا ہے کہ اگر سوہاگ رات میں ایک آدمی نے بستری نہیں کی تو دلہن کی لسٹ سے خالی ہو جائے گی یہ بھی وہی سوال ہے کہ اس پہلے قائم کیا گیا اور پھر سوال چاہی آگیا تو اس ہم بستری نہیں کی اور اس کے دن دوسرے دن ولیمہ کے لئے تو ولیمہ صحیح کی نہیں ہو یہ کہاں لکھا ہے کہ ولیمہ کے لئے ہم بستری ضروری ہے ولیمہ الگ چیز ہے ہم بستری الگ چیز ہے تو آگرات الگ چیز ہے ہم بستری الگ چیز ہے کل کے درس میں آپ نے کہیں کہ قرآن سبڑھنا ضروری ہے وہ چودہ علوم کے ساتھ ہی کہتے وہ چودہ علوم والے نے آپ کے لئے قرآن لکھ دیا ہے جو تفصیر لکھی ہے جس بندے نے وہ چودہ علوم ہو اٹھارہ علوم یا اٹھائیس علوم کا پارے گئے مولانا چھاند نے اپنے مولویوں کے لئے تفصیر نہیں لکھی ہے مفتی شفی اللہ رحمہ نے مولویوں کے لئے تفصیر نہیں لکھی ہے آپ ان کا دی بات پڑھیں تو وہ اچھارہ علوم جاننے والے نے لکھ دیا اب آپ کو صرف کیلہ شیل کے کھانا ہے اب آپ چاہتے کہ کیلہ بھی ہم کو چبا کر دے تو کیلہ جبا کر نہیں دیا جاتا ہے کیلہ خود نہ رہ میں آپ کھا لے یہ قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو کیا کیا ہے لہذا یہ جو بات ہے ہم اٹھارہ علم کو بانتے ہیں ہم یہ آپ سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ عربی سیکھیں آپ پھر اس کا طرف جانے پھر آپ اس کا اجاب جانے پھر اس کا بلاغت جانے پھر آپ اس نے تفسیر جانے پھر زان کر کے تب تک انشاءاللہ آپ قبر میں پہنچ جائیں گے تو وہ قبر میں پہنچ نے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا جنہوں نے یہ جو لکھا ہے صحیح لکھا ہے لیکن وہ سب کر کے چلے گئے ہیں دوسری محنت کرنے کے بجے اس کو اٹھا کے پھڑ لو بابو اچھا لکھا ہوا ہے ہنسی ہو یا اہل حدیث اگر دونوں کو صحیح حدیث کا علم ہے پھر بھی جماعت کی آرم آ کر حدیث کو تصویم سے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور دوسری دیکھیں حلدی کی گانسے سپر مارکٹ نہیں لگتی سپر مارکٹ کے لئے میل ملانا پڑتا ہے اگر ایک حدیث پکڑ لی آپ نے تو آپ اس کوپک کی ساری حدیث یں سمجھے لی میں ایک مسئلہ پہ حدیث بیان کر اللہ کے رسول نے فرمایا اس چکی نماز نہیں ہوئی جس نے سور ساتھی نہیں پڑھی رواہ مسلم کس کی روایت ہے دوسری حدیث اللہ کے رسول نے قرآن ال مجید اذا قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہا ہے اور یہ چاروں الگ الگ میسج پاس کر رہی ہیں اب آپ اس پر بیٹھ کر کے تحصیح کریں اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں یا فیشن پہلے اپنے آپ پر یہ تحصیح کر لینا ہے یہ گھر میں جو پیراسیتہ مال لیکن ہر وقت کھائیں گے ٹی وی والا پیراسیتہ مال سے نہیں جائے گا معاملہ وہ ٹی وی تا بخار دوسرا ہوتا ہے بابو وہ پیراسیتہ مال جو آپ نے تھوڑا سے سمجھ لیا ہے کہ پیراسیتہ مال کھائیں گے اور بخار چلا جائے گا وہ ٹی وی والا نہیں جانا ہے پہلے یہ تحصیح کرنا ہے یہ بخار کونسا ہے چربی سے آیا ہے ریمونیا سے آیا ہے ٹی بی سے آیا ہے سکان کی وجہ سے کس وجہ سے آیا ہے وہ تحصیح کرنے کے لیے آپ کو کیا بننا پڑے گا ماسٹر وہ طرح بن نہیں پاتے ہیں ماسٹر جا کر کسی ماسٹر سے پوچھ لو کہ بھائی اس کونسی دوا کھائے کیونکہ ماسٹر بننے میں دس سال لگے گئے ایم بی بی ایس کرنے میں اس کے بہتر ہے کہ آپ کسی ماسٹر میں وہ بچارہ جو دس سال لگا کر آ گیا ہے اس سے جا کر ماسٹرہ کر لے بابو کونسی دوا کھائے تو اہلِ حدیث ہو یا ہنسی ہو صحیح حدیث ایسے جارت آپ سمجھی نہیں سکتے ہیں کیوں اس کے کوئی بھی حدیث ابھی آپ کو مقابی مسلم کے ایک اور حدیث رکل کرتے ہیں عیسی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے کبھی بھی کھڑے ہو کر پشاپ نہیں کیا جو کہے وہ جھوٹا ہے اب وہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے وہ دونے کھڑے ہو کر پشاپ کیا ہے اب اگر اس کو کھڑے والے کو مل گیا تو وہ کھڑے ہو کے ہی موتنے کی تبلیش شروع کر دے گا بھائی میں نے تو سہی حدیث پڑھی ہے اب دوسرے والے کو جب یہ روایت ملے گی کتاب کا وہ جھوٹا ہے تو یہ اس کو لاکھی کلانا شروع کرے گا اب بابو بیٹھ کے سبجو کی معاملہ کیا ہے تو صحیح حدیث ایسے جیسے آپ سمجھ رہے نا کہ کھڑتے اٹھا لی جاتی ہے وہ جو ہم آٹھ سال جو بھورا پھارتے ہیں بیٹھ بیٹھ کر کے ایسے نہیں پھارتے ہیں سمجھے اسے پھارنے میں بڑا کیا ہی نہیں لگتا ہے اس لیے لازم ہوتا ہے کہ بیمار یہ چاہ کر لے کہ ہم پیشنٹ ہیں یا داکٹر داکٹر ہیں اب ٹھیک وہ ہے آگے جاؤ تو وہ گنے گار کوئی نہیں ہوتا ہے کون تھا کنسیوڈن اچھا اس کو ہی واضح کرنا ہے کنسیوڈن ہو گیا دیکھیں ہو نہ کر کے کنسیوڈن کی یہ سوال جیسا ہے کہ دیکھو آئے کہ کنسیوڈ ہو کے ہو اچھا اب یہ سوال یہ جو حدیث ہوئی کچھ مسجدوں میں میں نے دیکھا کہ کھڑے ہوتنونے والا انہوں نے کتورہ لگاتے نہیں ہو وہ جانور جیسے کرتا ہے وہ انہوں نے لگا رکھا مسجد میں ہم نے پوچھا یہ چاہ ہے کہ حدیث میں کھڑے ہو کر پشاک کرنے کا ہم نے کہا تم صحیح حدیث سمجھے اب دوسری جیسے کے بیٹھ کر ہیں وہاں جا کے کجھے نہیں صاحب بیٹھ والا ہے تو دونوں سسٹم لگا دیا گیا اس کو سمجھنے سے کر کیا ہے دونوں حدیثیں اپنے دلے پر صحیح ہیں آسر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نے کدھی کھڑے ہو کر پشاک نہیں کیا جو کہے وہ جھوٹا ہے یعنی دھر میں کدھی کھڑے ہو کر پشاک نہیں کیا ابو حیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر کہے ہیں کہ حضور نے کھڑے ہو کر پشاک کیا وہاں پہ سپر کا ذکر ہے کہ ہم سپر میں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گے گے پہ کھڑے ہو کر پشاک کیا پھر مزید دوسری حضی تلاش کی جئی تو پتا چلا کہ اللہ کے رسول کی کمر میں چھوٹ آئی ہوئی تھی پھر اور کہتے کی جئی تو پتا چلا کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے پشاک کرنا چاہ رہے تھے وہاں پر اچانک محسوس ہوا کہ بیٹھنے پر کپڑے گندے ہو جائیں گے جہازہ آپ نے مجبوراں کھڑے ہو کر پشاک کیا ہم ایک چوتھی بات بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے امت پر فضل کیا کہ کبھی ایسا مسئلہ ہو جائے کہتا کون میں نہیں کھڑے ہو کر سپ کرتے ہیں وہ پینٹ والے وہ پینٹ والے لوگ جو ایرپورٹ پر رہتے ہیں سب کھڑے ہو کر پشاک کرتے ہیں لیکن مولانا صاحب جو آپ نے ہاں بہت بہت گناہ ہے مولانا کھڑے ہو کر پشاک کرنے کا وہ آپ گلٹی سیل ہی نہیں کریں اگر ایسے حالات ہو آپ جیسے کموٹ ہے کہیں پبلک کموٹ پبلک کموٹ ساف رہتا ہی نہیں آپ اپنے گھر میں ساف رکھ رکھتے ہیں پبلک کموٹ پر بیٹھیں گے کشاف کرنے تو جتنا کریں گے اس سے زیادہ لے کر اٹھیں گے اپنے ساتھ اب وہاں پر کھڑے ہو کر ہی کرنا افضل ہے بیٹھنا کیا ہے پرابلم ہے اب وہ گلٹی محسوس کرنے کے بجے آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجبور تھے ایسے یہاں بھی مجبوری ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دریئے اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کے لئے راہ ہموارک کر دی لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اب تم مسجد میں کتورہ لگا دو باستہ نہیں آ رہی ہے کنفیزن ختم ہوا اللہم دلہ پوچھا گیا اسلام کے معنی ہی سلام کی کہیں لیکن آپ کے مسلمان ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے جب سے ہمارے پاس نبی کی پوری تعلیمات ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی موجود ہے دیکھو بھئی تعلیمات کا موجود ہونا آلگ ہے اور تعلیمات کا جاننا آلگ ہے ٹھیک ہے قرآن مجید تمہارے پاس موجود ہے کتنا تمہیں اونچے گھر میں رکھے ہیں بڑے اچھے کپڑے میں لے پیٹ کر رکھے ہیں تو وہاں سے روشنی پھوٹ پھوٹ کر کے طرح ہی بتائے گی نکاح کا یہ حکم ہے ورافت کا یہ حکم ہے اس کو پٹا پڑے گا نا اسلام سلامتی کے معنی ہیں وہ سلامتی کے سارے اصول کس میں لکھیں اللہ کی کتاب میں لکھیں اللہ کی کتاب سے کیا ہے دوری ہے جہاں بھائی یہ جو آپ پاس میں معاملہ ہو رہا ہے وہ دوری کے وجہ سے ہو رہا ہے جب امت کتاب پر اکٹھا ہو جائے گی کیوں پیارے حدیب نے کیا فرمایا کتاب اللہ و سنتی کہ دیسو میں تمہارے درمان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے وہ سنت بھی نہیں جانتے ہیں اللہ کی کتاب بھی نہیں جانتے ہیں تو اسلام کا نعرہ لگا دینے سے نعرہ تقبیر کہہ دینے سے معاملہ حل نہیں ہوگا دکھا گیا جانور کو زبا کرتے وقت جو زبا کرنے والا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے زبا کرے گا اور یہ بھی ہے کہ جانور کے زبا کرنے میں مدد کرنے والے یعنی اس کو پکڑنے والے بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے لیکن یہاں عمومی اعتبار سے غیر مسلم چلائی کٹائی کا کام کرتا ہے اور وہ مدد کرتا ہے پکڑنے میں وہ بسم اللہ نہیں پڑتا ہے تو ایسے گوشت کو کھایا جا سکتا ہے کہ نہیں اگر ذابے نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا ہے تو وہ جو پکڑنے والے ہیں مدد کرنے والے ہیں وہ اگر نہیں کہیں گے تو بوشتر اثر نہیں پڑے گا بہتر یہ ہے کہ مسلمان اس کو پکڑے اور وہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر اس وقت بولتا رہے لیکن اگر ایسا ہوا بھی ہے جانور صحیح ہو جائے جاؤں قبلوں پر پھول اور کنکریاں سہانا کیسا ہے دیکھو بابو عرب میں پھول ہوتے نہیں ہے عرب میں پھول ہوتے نہیں اللہ کے رفول کبھی یہ بات کہہ سکتے نہیں ہے اب وہ ساتھ کہہ رہے ہیں ایک چاہتے میں نے کہا کہا پھول جو کھلتے ہیں تو درود پڑتے ہیں لہذا پھول اپنے ڈالا جاتا ہے کہ وہ درود پڑتا ہے ہم نے کہا چھے بابو درود افضل ہے کہ نماز افضل ہے ہم نے قرآن میں لکھا ہے کہ سارے سرند پرند درخت سب نماز پڑتے ہیں تو لے جا کے درخت ڈالو پھر ہوں درود تو نماز کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے نماز تو کمپلیٹ ہے قرآن مجید میں ہے کہ دنیا کی ہر چیز اپنی نماز جانتی ہے اور نماز پڑتی ہے تو اب بہتر ہے کہ پھول ڈالنے کے بیٹے درخت لگاتے تھے پھر بڑا بڑا لگا ہوگے تو بڑی بڑی نماز پڑھیں یہ سب بیکار کی باتیں ہیں کنکریاں پوچھا گیا ہے اگر کنکریاں کوئی ڈالتا ہے اس وجہ سے کہ قبر کی لٹی ابھی نہیں ہے اور اُڑسی ہے جس کے وجہ درخت جاتا ہے تو ڈال سکتا ہے کیسے کہ شادی میں جو دیور لڑکیوں کو دیا جاتا ہے کیا وہ مہر میں ادا کیا جا سکتا ہے اگر شادی میں جہیز کے دیچے وقت وہ یہ کہہ رہا ہے بیوی سے کہ دیکھو یہ ہوشیار لوگوں سے کیوں سسرال سے طرف سے تو دیور دیا جانا ہے تو بہتر یہ ہے کہ مہر کہتر کے معاملہ بھی سکتا لو اگر اس نے کہہ گیا ہے کہ دیکھو یہ جو دیور دے رہے ہیں چار تولے کا اس میں دو تولہ مہر کا ہے وہ کہے گا مہر اس کی ادا ہو جائے گا لیکن مہر یہ کہ اس نے نیت بھی نہیں کی ہے کہوے اپنے طور پر یہ سمجھے کہ مہر میں دیا جائے جو جہے گھر بھی اجائے جائے گا اس نے مہرادہ ہو جائے گی مہرادہ نہیں ہوگی اس نے کہہ نہانے کا سنت طریقہ کیا ہے نہانے کا سنت طریقہ جو ہے ایک نہاتے ہیں سرش ہونے کے لیے داو نانا دو طریقے کھوتا ہے جو ایک نہاتے ہیں سرش ہونے کے لیے ایک نہاتے ہوئی پاک ہونے کے لیے پاک ہونے والا جو سنت طریقہ ہے وہ تو اللہ کے رسول نے ایک دم اگزیک بتا دیا ہم کو آپ نے فرمایا کہ اگر ناپاکی کی بنیاد پر کوئی نہا رہا ہے تو سب سے پہلے جس وجہ سے ناپاک ہوا اس کو دھولیں پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر اس سے بھی پہلے کی ایک بات ہے اگر آپ کے پاس نلکہ سسٹم مالک علیہ رمہ کہتے ہیں کہ اگر تم کو بالٹی سے یا شلو سے شلو ہوتا نہیں ایسے لکال لکال کے نہانا ہے انتہا کہنا ہے کہ پہلے اس ہاتھ کو دھولیں اس کے بعد ناپاکی جس چیز کی بنیاد پر ہوئی اس کو دھولیں اور ناپاک چیز کو دھولیں اس کے بعد وضو کر لیں وضو کرنے کے بعد پیر نہیں دھولیں پھر داہنی طرف پانی جالیں اور باہنی طرف پانی جالیں جب پورا گفر کر چکے تو پیر الگ سے دھولیں وہ پیر اس وقت نہ دھولنے کی وجہ یا بعد میں دھولنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں وہ زمینے کچھی ہوتی تھی تو پانی جو گرتا تھا جو ناپاکی حاصل کرنے کے لئے پانی گرتا ہے وہ خود کیا ہو جاتا ہے ناپاک ہو جاتا اب آپ اسی میں پیر بھی دھولیں گے تو وہ بار بار چیز آپ پر پڑے گی جیزا بعد میں آ کر کے آپ کم سے کم گفنے سے نیچے تک کر لیں اب کوئی کام عاملہ نہیں ہوتا لیکن نائنٹی پرسنٹ آپ کے جائے یہ کانسٹیکشن لائن کے لوگ ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں رہتا ہے کتاب بات روم میں سلوپ کیسے دیا جائے ہم جدہ نہا رہے ہیں وہ جاری پانی بھی آ رہا ہے اب ہم تو نہانے کے بعد گھسل خانے کو نہلانا ہے سمجھے نہیں تو وہ اگر وہاں معاملہ جو ایسا ہے تو پھر وہی کچھ زمین کا معاملہ ہو گیا آپ پیر نہ دھولیں آپ آپ باہر رکھیں پیر کو بعد میں جہاں پہ آپ سمجھ رہے کہ جہاں پر وچا ہے بات روم میں وہاں پر کھڑے ہو گئے کہ پیل دھو ڈالیں یہ نہانے کا سنت طریقہ ہے اور پھر اس ہونے کے لیے جیسے جاوے سے نہا لو ساتھ سو چیہتی کا معاملہ کیا ہے برائے کر مضارف کریں معاملہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ معاملہ فضا ہوا ہے ساتھ سو چیہتی عربی زبان میں جو آج الفیبٹ ہے عربی زبان میں جو حروف تحجی یا الفیبٹ ہیں یہ اس کا جو اریجنل آرڈر ہے وہ یہ اریجنل آرڈر نہیں ہے نہیں سلجی بری بات ہم ابھی پڑھتے ہیں کہ علف با کا سا جیم یا پڑھتے چلے جاتے ہیں اس کا جو اریجنل آرڈر ہے وہ علف با جیم بال جس کا آپ کہتے ہیں ابجد حوض ہوتی وہ ابجد حوض ہوتی کا بہت عرب کا بہت پرانا سسٹم ہے کہ انہوں نے ہر لیٹر کو ایک نمبر دے رکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وہ سارا لب جب ملاتے ہیں تو وہ ساستو چیہ کی ہوتا ہے تو چکر یہ ہے اگر یہ پوچھا جاتا کیا یہ سنت کریتا ہے تو ہم آگے جواب دیتے وضاحت اس کی اتنی ہی ہے جتنا آپ سوال کریں گے وہ طرح جب آؤ پوچھا گیا ہے کہ چاروں امام برخ ہیں اس کی تفضیق حدیث کی روشنی میں کریں بہت مشکل سوال ہے یہ سوال بہت مشکل ہے کہ چاروں سواراں کامل ویس کونے گا نہیں ہونے در دے حدیث چشمہ لگا لیں گے اچھا بخاری کی حدیث صحیح ہے اگر میں یہ آپ کسے سے پوچھو کوئی حدیث سے ثابت کر رکھتا ہے اللہ کے رسول نے کہیں یہ کہا ہے کہ بخاری کی حدیث صحیح ہے جواب اس کا بھی نہیں ہے جواب اس کا بھی نہیں ہے اور یہ چاروں امام ہی نہیں امام بہت سے ہیں یہ چاروں کے سکھے چل گئے ہیں ورنہ امام بہت سے امام زفر ہیں اور کئی امام عوضائی ہیں سفیان پوری ہیں بے شمار امام ہیں انہی چاروں کے سکھے کیوں چلے اچھی وجہ سمجھ دیجئے یہ تو ہم نہیں بتا پائیں گے پہلا سوال کیونکہ آپ جب اس کا جواب دیں گے کہ بخاری کی روایت صحیح اس پر عمل کرنا تو ہم اس کا بھی جواب دیں گے سفیان پر عوضائی بات انہی کے سکھے کیوں چلے یہ بتا دیتے ہیں آپ کو ان کی جو پوری دستور حیات ہے ایک مسلمان how to live in this world اس دنیا میں زندگی کیسے گزارے انہوں نے ایک ایک شرکر بنا کر کے ہر ایک کا مسئلہ بیان گئے اور اس مسئلے کے نیچے اس کی دلیل دے گی اگر دلیل نہیں ملی تو نوٹ چہا دیا باتا میاں نوٹ چہا دیا ہے کہ بھئی اس کی دلیل نہیں ملی ہے ہمارے دماغ میں یہ مسئلہ آتا ہے اگر ہم تم لوگوں کو اس کے بعد کبھی دلیل مل جائے تو ہمارا مسئلہ کچھرے میں ڈال دینا اور دلیل اگر قرآن حدیثی مل جائے تو اس پر عمل کر لینا یہ انہوں نے نوٹ چھا کر کے اور وہ تو صبح اگدوش ہو رہے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا مسئلہ پھنکے کا کیا کرو گے کہ قرآن دیکھیں گے کہ مسئلہ قرآن میں نہیں ہوگا کہ حدیث دیکھیں گے کہ حدیث تو مسئلہ نہیں ہوگا آپ نے فرمایا کہ سیمولیٹی دیکھیں گے کہ اگر وہ بھی نہیں ملے گا کہ اجتحاد کریں گے تو ان اماموں نے بیٹھ کر کے قرآن میں مسئلہ لکھا تھا بھائیس غلطی ان کی اتنی ہے نا کہ انہوں نے شہد سب نے کچھا کر دیا بلکہ سب لکھا قرآن میں انہوں نے قرآن سے طہارات کے مسائل نکال دیا جو نہیں ملا حدیث سے نکال دیا وہاں سے نہیں ملا خیاس کر دیا وہاں سے نہیں ملا اجتحاد کر دیا اب اجتحاد میں غلطی ہونے کے چانس ہے اللہ کی رسول نے دیکھ لے دیتی کہ اگر تم نے اجتحاد کیا غلطی ہوگی تو بھی ایک سواب لہذا ان کو کوئی فکر نہیں ہے اگر اجتحاد میں غلطی ہو سکتی ہے انسان ہے انسان غلطی کر سکتا ہے لہذا چاروں امام کے برحق ہونے کی دلیلیں یہ اگر سوال کیا جاتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کس چاروں صحیحوں تکتے ہیں تب ہم بہت اچھا جواب دیتے ہیں چونکہ سوال نہیں کیا لہذا جواب بھی نہیں دیں گے یہ سوال کیا جا سکتا ہے یہ آپ کی بھی تربیت کرنا ہے how to ask the question first you have to know then I have to give the answer کرے آپ نے سوال کیا ان چاروں کی دلیل حدیث میں کیا نہیں لکھا اماموں نے بھائی کے بات مانو جیسے وہاں حدیث میں نے لکھا ہے کہ بخاری کی حدیث سید حیث ان کے بارے میں بھی لکھا ہوئے ہیں پوچھا گیا ہے کہ کیا تقدیر میں ہمارے عمال بھی شامل ہیں دیکھو اب وہ تقدیر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ریپلے ہے میں ریکارڈ کر رہا ہوں اب میں کسی نے دیکھا نہیں ہے اس کو ریکارڈ کرتے ہوئے میں کہیں جا رہا ہوں سفر میں کہیں بیٹھا ہوں میں بولا کہ دیکھو اگر تم نے اس میں اس کو آن کیا تو یہ یہ باتیں کرے گا ہوتا ہے جی بھئی تو کچھ سے معلوم ہو جائے آپ کو مولانا کو اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ ریکارڈڈ ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ بڑا کمال والا ریکارڈڈ ہے یہ مولانا اس کو جانتے ہیں کہ یہ کیا کیا بات کرے گا ایسے ہی آپ سب جو کچھ کرنا تھا سب آپ فیدڈ ہیں ٹھیک ہے فیدڈ لگ تو صحیح نہیں ہے فیدڈ میں کیا ہوتا ہے کہ جو سبجکٹ ہے وہ دوسرا ہے اور سے سنیے گا ٹھیکنکل بات کہنے کیا رہا ہوں فیدڈ ہم جب کہیں کہ آئی فیدڈ مطلب ہوا کہ سبجکٹ فائل کرنے والا ایک شخص ہے یہ لب صحیح نہیں ہم کہہ رہے ہیں اب جو غلطی سے رکل گیا وہ لب جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں یہ سب آپ نے ایک مرتبہ کیا لہذا اس کو ریکارڈ کر دیا گیا اب ریکارڈ کرنے کے بعد ری پلے کر دیا گیا ری پلے میں سب وہ کچھ شامل ہیں وہ آپ کرتے چلے جا رہے ہیں سمجھلی اب اب اس پر یہ سوال یہ ہونا چاہیئے تھا کہ پھر بلنا ہماری کیا گلتی ہے وہ سوال نہیں کہہ لے تھا ہم جواب نہیں چاہیئے یہ سوال اب آپ دوبارہ کیلئے گا اس لئے بتا رہا ہوں آپ کو یہ سوال دیکھیں بہت رکلی ہے پیروں اور پیروں براغ دلدل وغیرہ کی تصویر رہتے ہیں کہ ہمیں بے راٹوں پہ کلیا پر سو جا رہے تھے تو اس میں سامنے ایک بہت سے عجیب شخصیت مولانا صاحب تھے یہاں داری ہے وہ بہت سے لوگوں کو دیکھا لگاتے ہوئے اور ان کے پیشے دو ایک لوگ سے ان کی تصویر و آٹوں میں سب سے سامنے کیونکہ اگر لڑے کا سب سے پہلے انہوں جانے کا ہم بات دے جاتے ہیں سمجھے نہیں یہ جو چچک کرے تک یہ لگانے کا چاہے کسی بودرگی کی اور چاہے کسی سیر کی اور چاہے کسی دلدل کی چاہے کسی براغ کی دیکھایا آپ نے گھوڑے کو پر لگاتے ہیں حضرت آئیسہ سیدھیکار علیہ اللہ تعالیٰ گڑیاں بنا رہی تھی گڑیاں تو جانتے ہیں نا وہ گڑیاں بنا رہی تھی گڑیاں بناتے بناتے انہوں نے اس کے سائیڈ میں گھوڑا بنایا گھوڑے کے سائیڈ میں پنک لگا دیئے شوتی تھی عمر میں اللہ کے رسول دیکھے کجھے کیا بنا رہے ہیں کہ یہ گھوڑا ہے کہ گھوڑے کے تپر ہوتے نہیں کہ تم نامال جی گھوڑے کے پر ہوتے ہیں وہ سلمان علیہ السلام کا گھوڑا ہے جی اڑتا ہے تک 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 گھوڑا بھی ہے اور بے کس کیا ہے وہ اڑنے والا بھی ہے بہت روایت میں اور بھی باتیں آئی ہیں تو وہ حدیث کی وجہ سے وہ اپنے کھیلنے کے لیے لگایا تھے یہ عبادت کے لیے لگا دیئے ہیں جب وہ کھیلنے کے لیے لگایا تھا تو کبھی پیر کے لیے پڑے گا کبھی ادھر پھیکا جائے گا کبھی ادھر پھیکا جائے گا جب آپ عبادت کے لیے لگائیں گے تو اوپر لگائیں گے خوبصورت کی اقبت کی لگائیں گے پھر اس کے سامنے کچھ مانگیں مانگیں گے پھر اس کے بعد اس کے پر پھول چڑے گا ساری تسویر لگانا حرام ہے عقیدت عبادت اور احترام کے نیت سے اور یہی فتوہ آلہ حضرت کا بھی ہے یہی فتوہ آلہ حضرت کا بھی ہے وہ الگ بات ہے کہ آلہ حضرت کے لوگ ہی لگا رہے ہیں پوچھا گیا ہے انہوں نے لکھا ہے انہوں نے زبان نکل کر دا آلہ حضرت سے اللہ تعالیٰ انگلیس لئی ان سے پناہ دے مطلب کیا؟ کہ بہت خساتا ہوں ہم کو حالانکہ وہ حقیقہ تنقی حرکات باطلہ سے اس نے سوال کیا تھا کہ حضور کی تصویر حرکات باطلہ سے حضور کی سطریح نا فرمانی کرا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تصویر لگانے سے منع کیا ہے اس پر پہلے ناراض ہونے والے تو حضور ہیں اور جو گھروں پر پیر، امام، برار، دلدل کی تصاویر رکھتے ہیں درہا اپنے انجام کو سوچنے کی کیا ہوگا یہ آلہ حضرت کا فتوہ ہے اور ان کا فتوہ جلد دوام ملفوضات جلد دوام میں یہ فتوہ نقل ہے پھر چاروں امام آگئے چھوڑو یار چاروں اماموں میں سے کسی ایک اتباہ کرنا کیوں ضروری ہے بھائی دیکھو جب آپ کی امار ہوتے ہیں تو ایک دن ایک داکٹر کے پاس جاتے ہیں تین دوا تین خوراک کھا لیے دوسرے دن دوسرے داکٹر کے پاس جاتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ نے مان لیا کہ یہ ماشتر ہے آپ سرنڈر ہو جاتے ہیں بلتا بھائی دوا کو نہیں فائدہ کیا داکٹر کی کیا ہی کرتا ہے اب ساروں امام میں سے کسی ایک قید ہو با کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ ماشتر ہیں نہیں کسی ایک کی بات مانی ہے اس بنیاد پر کہا جاتا ہے کسی ایک کی بات پوچھا گیا تھا کہ ابو حنیفہ کسی امام کی بات مانتے ہیں تو میں نے کیا کہا تھا کہ ابو حنیفہ خود مستہد ہے وہ شہد کسی امام کے پاس تابع نہیں ہوتا ہے وہ جہاں پھنکتا ہے وہ خود اشتہات کرتا ہے زیادہ کسی ایک بات کی ماننے کا مطلب یہ ہے تاکہ آپ کی زندگی ایک شدول کے تحت آ جائے ونہ کیا نتیجہ نکلے گا ونہ نتیجہ نکلے گا کہ آپ مستکل ہو جائیں گے پتہ ہی نہیں چل پائے گا کہ کونسا اچھا رہی ہے سمجھے اچھا چونکہ بنیادی طور پر انسان نفس پرست ہے یہ کس یہ دلیل ہے بنیادی طور پر ہم نفس پرست ہیں مفاد پرست ہیں ہم جب تک ہی کوئی بات کرتے ہیں پیسلہ لیتے ہیں تو ہم اپنے نفس کو اپنے پیسلہ کو سامنے لگتے ہیں چونکہ یہ بات اپنی سہولت دیکھیں ابھی ہم اس میں رائے لے لگیں گے کہ چا بتاؤ کہ نو بجے یہ جو پروگرام ہے کرتا ہے وہ لگا نہیں ملانا تونے دفتے شروع کے تو بہت اچھا ہوتا ہے اور جو آدھ بجے جس کے نماز اچھا ختم ہو جاتی ملانا انشاء ہے کہ نماز ختم کرنے با جی ایک گھنٹے کا جائے بہت لمبا ہے آپ سوہ اچھے شروع کریں ساڑھے آسے تو اب بتا آپ بتائیے کیوں؟ کیونکہ ہر سخت مشورہ اپنے مفاد اور اپنے صائدے اور اپنی ضرورت کے مطابق دے گا لہذا یہ چاروں امام میں سے ایک کو کہہ کرنے کی بات صرف یہ ہے کہا کہ ہم مفاد پرست نہ بن جائیں ہمارا نفس امام ہو جاتا ہے قرآن حدیث پہ امام نہیں ہوتا ہمارا نفس خسطفے بڑا امام آزم سے بھی بڑا امام بن جاتا ہے جہاں جہاں دیل جاتا ہے ایک ایک اٹھاتے رہتے ہیں ہم اب غلطی ہو گئی تلاق کے مسئلہ میں تو ہے لہزیز بن گئے نماز جلدی میں پڑھنا ہے تو امام صاحبے کے مسئلہ پر انہوں نے ایک رکعت ایسے وہ شنتا رہے گا اپنے مفاد کے بہت سحسلہ کرتا رہے گا میری سمتے سوال آج ہم نبتہ نہیں پائیں گے اور اس سوال دیکھ کر دیتے ہیں یہ بھی اسی سے متعلق ہی پوچھا گیا مقلد اور غرم القلد میں کیا فرق ہے مقلد اور غیر مقلد میں کیا فرق ہے رشید بن گلدوہی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مقلد اور غیر مقلد میں عقیبے کا فرق نہیں ہے عمل کا فرق ہے غیر مقلد کے مدرسوں میں بھی عقیدت کا حاویہ پڑھائی جاتی ہے احناف کے مدرسے میں بھی عقیدت کا حاویہ پڑھائی جاتی ہے جب تک عقیدے کا اختلاف نہیں ہوتا سب اہلِ سنت و الجماعت کے اندر ہوتے ہیں جب عقیدے کا اختلاف ہوتا ہے تب ہم کیا کرتے ہیں پھر اہلِ سنت و الجماعت سے نکالنے کی بات کرتے ہیں سکھی اختلاف مکتی صحیح صاحب پالن پر یہ ہمارے افتار ہیں مکتی صحیح صاحب پالن پر نے ایک دن یہی بات کہی حضرت نے برمایا کہ فقی اختلاف کی بنیاد پر اہلِ سنت و الجماعت سے کسی کو الگ نہیں کیا جا سکتا ورنہ چاروں امام میں چالیس پر سنسلے میں اختلاف ہے چار کے چاروں الگ ہو جائیں گے کوئی اہلِ سنت و الجماعت بنے جائیں گے جب تک عقیدے کا اختلاف نہیں ہوگا تب تک کسی بنیاد پر آپ نے ایک دن فتوہ پوچھا تھا کہ کیا سنی للکی کا شیعہ کسی اہلِ حدیث کیا کر سکتے ہیں سنی للکی کی شادی کسی اہلِ حدیث کی شادی میں نے آپ کو دار اللون کی جلد نمبر سات کا حوالہ دے کر کہا تھا انہوں نے یہی بات دیکھی کہ ہمارا عقیدے میں اختلاف نہیں لیادہ شادی کی جائیں بات سنیا آگئی واللہ عالم بستباب غلط کہا تو میں نے کہا سچ کہا تو رب نے کہلوایا دو سن باتیں انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم واقعہ کربلا پر دس بارہ پروگرام کریں گے